اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انہا دا القرآن یهدی لیلتی ہیا اقوام سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آپ تمام ناظرین کو گوہر نئے پروڈیکشن پر خوش آمدید عرض کرتے ہیں قرآنی سورتوں کے فضائل کے پروگرام کے ساتھ مظاہر منتظر مشہد الرزا سے آپ سب کی خدمت میں حاضر ہیں جیسے کہ آپ تمام ناظرین آگاہ ہے کہ قرآنی سورتوں کے فضائل کا یہ جو پروگرام ہے اب تک فقط بلتی زبان میں ہوا کرتے تھے انشاءاللہ ہماری کوشش ہوگی کہ آج کے بعد سے اردو زبان والے علماء کرام بھی پروگرام میں شریک ہو اور ان سے استفادہ حاصل کرسکیں ابھی ہم انشاءاللہ المصطفیہ انٹرنیشنل یونیورسٹری مشہد مقدس کی طرف جا رہے ہیں تو وہاں سے انشاءاللہ پروگرام آپ سب کی خدمت پر پیش کریں گے موسیقا 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 موسیقی ناظرین اس وقت میں موجود ہوں المصطفیہ انٹرنیشنل یونیورسٹری مشہد مقدس میں اور میرے ساتھ مہمان موجود ہے کسی تعرف کے محتاج نہیں حجت الاسلام علی مسلمین استاد خوزہ قبلہ سید محمد عباس نقوی قبلہ سب سے پہلے آپ کو پروگرام خوش آمدی طرز کرتے ہیں اور اس کے بعد قبلہ ہم نے قرآنی سورتوں کے فضائل کے سلسلے میں ایک پروگرام شروع کیا ہوا ہے یہ آج تک تو فقط بلتی زبان میں ہی تھے لیکن اردو زبان والوں کی طرف سے استقبال ہوئے اور اس وجہ سے ہم نے اس کو اردو زبان میں بھی شروع کیا ہیں تو آج آپ سے ہی شروع کریں گے سورہ انشقاق کے فضائل آثار و برکات کی حوالے سے اور خود انشقاق کیا ہیں اس حوالے سے بھی ناظرین کی خدمت میں آپ فرمائیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہو و نسلی علی رسولِ الکریم و آلہ الطیبین الطاہرین الذین وحواللہ وانہم الرجل وطخراہم تطہیرا اللہم صلی علی محمد وآل محمد نہائیت ہی ممنون اور مشکور ہوں آپ کے اس چینل کا کہ بہت بڑی خدمت ہے خدمت قرآن کی اور ناطق اور سامت قرآنوں کی خدمت ہے بہت بڑی اور یہ بہت بڑی سعادت ہے کہ ہم اپنے اس مرکز سے اپنے اس جامت المصطفیٰ سے آپ کے لئے کوئی خدمت انجام دے سکیں بہت اچھے سوالات آپ نے اٹھائے ہیں کہ سورہ انشقاق مثلاً دیکھیں سورہ انشقاق بذات خود چوراسی نمبر سورہ ہے قرآن مجید کا بسم اللہ اور اس میں ٹوٹل پچیس آیتیں ہیں یہ مکی سورہ ہے ٹھیک ہے جزاک اللہ اور اوبرال تقریباً اس کا تعلق دنیا اور آخرت سے ہے اب اس کے خواس اور فضائل آپ کو میں کیا گنوا ہوں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے کہ اگر کوئی شخص اگر کوئی شخص اس سورہ کو ہمیشہ اپنے ورد زبان رکھے تو خداوند عالم اس کا قیامت کے دن جو حساب ہونا ہے اور اسے نام عمال جو اس کے الٹے ہاتھ میں یا پیچھے سے ملنے والا تھا خدا اسے روک دے گا اور اسے یعنی دست راست میں اس کے دائنے ہاتھ میں دے دے گا یہ اس کی فضیلت ہے امام جعفر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی اسی مقام پر ارشاد فرمایا کہ اگر کوئی شخص اگر کوئی شخص اپنی واجب اور مستحب نمازوں میں اس کو انجام دے تو خداوند عالم اس کو قیامت کے دن نو مولود بچوں جیسا بے گناہ اور وہ محشور کرے گا اگر خاصیتوں کو آپ دیکھیں گے تو یہ بہت بڑی خاصیت ہے کہ اگر کوئی شخص حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے کہ اگر کوئی شخص اس مثلا چار شمبے ہیں چار شمبے میں یعنی بدھ کے دن بدھ کے دن رات کو چار رکعتیں نماز پڑھیں ہر الحمد کے بعد سورہ انشکاک پڑھیں سورہ انشکاک پڑھنے کا فائدہ یہ ہوگا اب یہ دیکھیں اس کا کمان اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ اس کے گناہ یہ نومولد بچے کی طرح ہو جائے گا سبحان اللہ اور دوسرے اس کے جو ہے یعنی خواس اور برکاتوں میں سے ایک یہ بھی ہے کہ بہت اوقات جو خواتین جن کو درد زہ ہوتا ہے جن کو بچے کا مسئلہ ہے اور ان کا جو ہے وہ ولادت مشکل سے ہوتی ہے تو ان کے لیے یہ ہے کہ ان کے گلے میں یہ لکھ کے ڈال دیا جائے تو اس سے یہ فائدہ ہوگا کہ ان کا جو کیا کہتے ہیں زائمان جو ہے وہ ولادت جو ہے وہ آرام سے ہو جائے گی تو یہ خاصیتیں اور فضائل ہیں اور الہ ماشاءاللہ اس کے فضائل روایتوں میں بیان کیے گئے ہیں استاد خود یہ انشقاق کیا ہے اس حوالے سے بھی اگر بیان کرے تو آپ کی بڑی مہربانی جی جی ضرور دیکھیں پہلی پہلی آیت ہے قرآن مجید کی بسم اللہ الرحمن سورہ انشقاق کی بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذَا السَّمَاءُن شَقَّتْ اور جب آسمان کو پراکندہ کیا جائے گا پراکندہ کیا جائے گا منشق کیا جائے گا توڑ دیا جائے گا بکھیر دیا جائے گا یہ انشقاق انشقاق اصل میں آسمان کوئی چیز نہیں ہے آسمان صرف ایک فضاء ہے نحج البلاغہ میں اس کی طرف ایک اشارہ کیا گیا ہے اور وہ اشارہ یہ ہے کہ امیر المؤمنین علی بن عبی طالب علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں انشقت المرج مجرہ اور کچھ نہیں ہوگا جو کواقب اور جو سیارے اور ستارے اس آسمان میں گھوم پھر رہے ہیں جو ہماری کہکشاں ہے جسے ملکی وے بھی کہتے ہیں جسے کہکشاں راہ شیری بھی کہتے ہیں اس کو پراکندہ کیا جائے گا وہ ٹکڑے ٹکڑے ہو جائے گا اور ان کو سب کو بکھیر دیا جائے اس کو انشقاق کہتے ہیں جزاکاللہ اصطاد ایک اور سوال بھی آپ سے ہے کہ یہ قادحوں سے کیا مراتی سوالے سے بھی اگر بیان کرے بہت خوبصورت سوال اٹھایا ہے بہت خوبصورت سوال اٹھایا ہے دیکھیں کہ اسی سورہ میں پروردگار عالم کا ارشاد ہو رہا ہے کہ بدتحقیق پروردگار عالم اس ایک آیت میں سورہ انشقہ کے اس ایک آیت میں ہمیں بتا رہا ہے کہ تم کتنی زحمت کرتے ہو قادح قادح کا مطلب ہے کتنی مشقت کرتے ہو کتنی زحمت کرتے ہو کتنی محنت کرتے ہو اس کا فائدہ کیا ہوگا فملاقی آخر میں تمہیں خدا تک پہنچنا ہے اچھا یہ محنت تم کونسی کر رہے ہو اس آیت کے نتیجہ آگے جا کے دیتا ہے سبحان اللہ اس کا نتیجہ کیا ہوگا کہ جب تم خدا سے ملاقات کروگے تو وہاں پر دو گروپ ہو جائیں گے ایک وہ ہیں کہ جن کا حساب بڑا آسانی سے ہوگا ایک وہ ہیں کہ جن پر عذاب ہوگا اور ان کا حساب بڑا مشکل ہو اور سخت ہو جائے گا مقصد کہنے کا یہ کہ قادحون کا مطلب یہ ہے کہ تم اتنی محنت کرتے ہو ملاقات تو تمہاری خدا سے ہونی ہے نا تو پھر تم ایسا کام کیوں نہیں کرتے کہ جس میں قیامت کے دن جب اللہ سے ملاقات ہو تو تمہارا نامہ اعمال جب تمہیں دیا جائے تو تم اسی آیت اسی سورے میں لکھا ہے کہ جب ان کو اپنے دائنہ ہاتھ میں ان کا نامہ اعمال دیا جائے گا تو وہ لوگ مسرور ہو کے اپنے اہل کی طرف جائیں گے اب اس اہل میں بھی بحث ہے انشاءاللہ اگر کبھی موقع ملا تو ضرور بیان کریں گے کہ وہ اہل سے مراد کیا ہے اہل سے مراد جنت ہے اہل سے مراد مومنین ہیں اہل سے مراد اہل بیعت علیہم السلام بھی ہیں بہرحال تو کیوں تم اتنی محنت کر رہے ہو اور اس کے بعد محنت کرنے کے بعد محنت کس چیز کی دوسروں کا حق کھانا دوسروں کا مال کو غصب کرنا چوریاں کرنا جھوٹ بولنا اتنی ساری مشکتیں کرنے کے بعد جب خدا تک پہنچو پھر اس کے بعد ہوگا کیا تو یہاں پر دو گروپ دیئے بیان کیے گئے ہیں یہ اللہ نے اس وجہ سے بتایا ہے سلامت رہے استاد آخری سوال آپ سے ہے کہ یہ وہ کون لوگ ہیں جن کا حساب آسانی سے ہوگا اس حوالے سے بھی اگر مختصر بیان کریں بہت خوبصورت تفسیر فرمائی ہے حضور اکرم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس آیت کے سلسلے میں کہ وہ افراد جن کا حساب یسیر ہوگا جن کا آسانی سے حساب ہو جائے گا بڑے آرام سے گزر کے چلے جائیں گے کتنے ہیں تین کون کون سے حضور فرماتے ہیں صرف تین لوگ ہیں جن کا حساب بڑی آسانی سے ہوگا پہلا تسل من قطعگ اس سے صلح رحمی کر جس نے تجھ سے قطع رحمی کی ہے سبحان اللہ ٹھیک ہے اور تعت من حرمک اس سے دے جس نے تیرا چھینہ ہے سبحان اللہ جس نے تجھے محروم کیا ہے اور تیسرا جو اس میں رسول خدا نے ارشاد فرمایا ہے وہ یہ ہے کہ یعنی تعفو امن والمک اس کو معاف کر دے جس نے تم پر ظلم کیا ہے تو اگر تم ایسا کروگے تو فائدہ یہ ہوگا کہ تمہارا جب تم نے مخلوق کے سلسلے میں آسانی کر دی تو خالق تیرے سلسلے میں آسانی کرے گا تیرا حساب بھی بڑے آسانی سے ہوگا میں یہاں پر آپ نے آخری سوال کیا کیا ہے تو میں بھرگاہ ملکوتی امام رضا میں ہوں تو یہاں پر آخر میں امام رضا علیہ السلام کا ایک فرمان دے کر آپ سے اجازہ لوں گا اور وہ بھی اسی سے مربوط ہے مام رضا علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ اگر اللہ کے دیئے ہوئے تھوڑے سے رزق پر راضی ہو جاؤ گے تو قیامت میں اللہ تمہارے کیے ہوئے تھوڑے سے عمل پر بھی راضی ہو جائے گا وآخر دعوانا عن الحمدللہ رب العالمين جزاکاللہ استاد بہت بہت شکریہ گوہر نائب میڈیا ٹیم کی جانب سے آپ کا آزتہ دل شکریہ ذا کرتے ہیں کہ یقیناً آپ کی گناہ گن مسروفیات ہوتی ہے مسروفیات میں سے اس پروگرام کے لئے وقت میں کالکہ یہاں بھی تشریف دانا ہمارے لئے باعث افتخار ہے خوشی ہے خوصلہ افضائی ہے اور مولا کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں پروردگار آپ کی توفیقات خیر میں اضافہ فرمائے ناظرین استاد محترم آپ سے مخاطب تھے اور بہترین نقاط کی طرف اشارہ فرما رہے تھے اور خود سورہ انشقاق کے آثار و برکات فضائل خود سورہ انشقاق کیا ہے اس حوالے سے بھی استاد آپ سے مہوے گفتگو تھے گوہر نائب بیڈیا ٹیم کے لئے اگلے پروگرام تک اجازت دیجئے گا التماس سے دعا